تو کیسی تیاکی صاحب یہ انچاس سال بعد یاد آ رہی ہے دس سال سرکار چلی بی جے پی کی اگوائی والی ہی اور پچیس جون کو اس سال کی پچیس جون کو گزرے سترہ دن ہو گئے آج یاد آیا کوئی خاص وجہ کی بارہ جولائی کو پچیس جون سمویدھان ہتیہ دوس کے طور پر نوٹیفائی کی گئی ادھی سوچت کی گئی سندیب جی میں پہلے تو اس کا سواگت اور ستکار کرتا ہوں اور یہ ٹھیک کا آپ نے یہ تو مارچ انیس سو ستتر میں ہونا چاہیے تھا لوگتانتر ہتیا دیوز چکے انیس مہینے کی لوگتانتر کی سماپتی کے بعد اور آپ نے دو شب دیئے سمویدھان کے میرے میتر وہ بھی میں آپ کو یاد دلا دوں اس سمویدھان میں یہ بھی لکھا ہے کہ لیبرٹی آف تھوٹ ایکسپریشن بیلیف فیٹ اینڈ ورشیپ کیوں لگی ایمرجنسی بارے جون کو راجنان جی کے ایک یاچی کا پر علاوہ دائی کوٹ نے کہا اندرہ گاندی نے بھرستری کے اختار کیے سارے رانی دکھ دلون کا اشتیفہ دو موجود اور جے پی نے کوئی ایسا بھاشن نہیں دیا صرف یہ کہا کہ اندرہ گاندی کو اسطیفہ دینا چیئے وہ لیجٹی میٹ اب نئی رہی ہیں پردھان منطری پد کے لیے رات کو ایمرجنسی لگا دی اور ایک دکھت ادھائے اور ہے یہ آپات کال لگتی ہے اس سے پہلے پارٹی میں بھی لگتا ہے چندر شیکھر کانگریز ورکنگ کمیٹی چنے ہوئے میمبر تھے جو چودہ پندر بڑے لوگ ہوتے ہیں جب جے پی کو گرفتار کر کے پارلیمنٹ اسٹریٹ تھانے لائے گیا تو چندر شیکھر جی ساؤت ہیمنی سے پہنچتے ہیں پارلیمنٹ اسٹریٹ کہ جے پی کو کیوں گرفتار کیا کہ آپ بھی گرفتار ہیں ان کا کیا دوست تھا وہ جے پی میں رندرہ گاندی میں میل بھی لاپ کرانا چاہتے تھے لیکن یہ بھی اندرہ جی کے آس پاس کے لوگوں کو قبول نہیں تھا اور آپ تو یوروپ ہو کے آئے ہیں میں آپی سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہو دس سال بعد نو مائی انیس سو پہتالیس میں بھی سینٹ پیٹر برگ سے آ رہا ہوں اور پولینڈ سے نو مائی انیس سو پہتالیس ہٹلر کے پلائن کا دین ہے ایک گاؤں نہیں ہے ایک قصبہ نہیں ہے ایک راج نہیں ہے اس کی یوروپ کا جہاں پر وکری دیوس نہ منایا جاتا ہو یہ دس سال بعد کیوں یاد آیا 25 جون ابھی چلی گئی اس کے سترہ دن بعد کیوں یاد آ رہا ہے یا دراصل سمویدھان کو اپنا ایک پرتیک ایک چناوی آزار بھی وپکش بنانے میں کامیاب ہوتا دکھ رہا ہے تو وہ بی جے پی یا وہ آر ایس ایس بھی میں ساتھ میں جوڑ دوں جو سمویدھان کو تو مانتے ہی نہیں تھے سیکلر شب سے آ پتی ہے سوشلس شب سے آ پتی ہے سمویدھان کو لے کر دکت ہی کہ یہ کیسا سمویدھان ہے وہ سمویدھان ہتیا دیوست بنا رہے ہیں راجنے تک ایک دراصل دوند چل رہا ہے کیا اور اس کی دھوری سمویدھان بن گیا ہے کیا سمویدھان جی سمویدھان دیوست اور سمانتہ سمویدھان اور سمانتہ بہت دنوں کے بعد بھارتی رائنیتی کے مکھ مدے بنے ہیں میں آپ سے پراتھنا کرتا ہوں کہ اس پر بحث جاری رکھئے اور انہیں بنے رہنے دیجئے سمویدھان کو کوئی نہ چھوڑے اور جو سمانتہ کا ادھکار ہے سمانتہ کی لڑائی ہے وہ کمجھوڑنا پڑے اس بار کا چناؤ انہی دونوں سوالوں پہ ہوا ہے للو سنگھ ابھی آپ نے بتایا جو تھی مردہ ہاری میرٹ میں تو بھگوان رامچندر کے مہاراج کے اوطاری لڑ رہے تھے معمولی بوٹوس جیتے ہیں بی جے پی جب سمویدان حتیہ دوسرا مناتی ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈیلیشیس آئیرنی یہ ایک زبردست ویرودہ بھاس نہیں ہے کیا سب سے سماجوادیوں کے بعد سب سے زیادہ جیل جانے والے پور جنسنگ کے نیتا تھے اٹل بیاری باجپی اڈوانی نانا جی دیش موک کس کس کے نام لوں راجناس سنگھ چوبیس سال کے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آجادی کی لڑائی میں اس میں جو سیکنڈ آجا دیئے اس میں حصہ نہیں لیا اتنے بھر کے لیے ان کی تعریف کیجئے نہیں میں بلکل تعریف کرتا ہوں لالو یادہ جی اس کے حصہ تھے نہیں نہیں میں پوری تعریف کرتا ہوں لکی اڈوانی کے انیس سو ستتر میں جب وہ سوچنا پسانا منتری بنے اس بیان پر بھی آوں گا لیکن وہی لکی اڈوانی جو خود جیل میں گئے آپات کال کے دوران دوہزار پندرہ میں انڈین ایکسپریس کے انٹرویو میں کیا کہتے ہیں at the present point of time the forces that can crush democracy notwithstanding the constitutional and legal safeguards are stronger لوگ تنتر کو کچلنے والی طاقتیں شکتیاں اور مضبوط ہو رہی ہیں یہ بھی کہتے ہوئے پائے گئے لکی اڈوانی اور سندیب جی مولایم سنگھ یادہ ان کو بھی میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے مقابلے میں 1999 میں جب سریمتی گاندی کو اوث ہونی تھی شیواز saying کہ میرے پاس 272 کا magic number ہے میں گواہ ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں آپ سے ساری رات ہری کسنگ سنگھ سرجیت جھونڈتے رہے کہ مولایم سنگھ جی کہاں ہیں مولایم سنگھ جی رات کو جورج فننیڈیز کے گھر چلے گئے جہاں جانی سکتے تھے سرجیت جی اور صرف اور صرف صرف اور صرف مولایم سنگھ یادو جی کی وجہ سے سونیا گاندی جی پردان منترے نہیں بن پائی یہ بھی ریکارڈ میں کر لیجئے جب آج انہی کی پارٹی کے کچھ لوگ جو سویدان کو ختم کرنے والے لوگ تھے انہی کے ساتھ کھڑے میرے مطر تیواری جی کتنی تکلیف سے آپ آتھ کال میں ہماری بھتی جی میسا کا جنم ہوا تھا اس کا نام میسا بھارتی سے رکھا گیا جارج فرنیڈیز کی ماں جارج فرنیڈیز کا بھائی مائیکل فرنیڈی ان کے نکھون نکال لیے گئے تھے لاکھوں لاکھ لوگوں کے گھر برباد ہو گئے تھے یہی تو میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر نتیش کمار کو جو دراصل انڈیا کے انڈیا کے رچہتہ تھے وپکشی لامبندی نتیش کمار نے کی تھی اگر آپسی سوارت اور تھوڑے منصوبے کلاش نہ کرتے تو آج آپ انڈیا گھڑ بندن میں ہی ہوتے لالو پرساد یادف کا آپ نے صحیح ذکر کیا مولائم سنگھ یادف یہ بھی تو امرجنسی کے دوران جیل میں گئے تھے میں یہاں پر کرنا ندھی کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا ان کے بیٹے ایم کے سٹیلن اب انڈیا گھڑ بندن کا ایک اہم حصہ ہے تو دراصل سمویدھان کی لڑائی نہیں ہو رہی یہ راجنیتک پوسچرنگ ہو رہی ہے سمویدھان کو بچانے کا ٹھیکہ کوئی نہیں لے رہا یہ تو بس آزار کے دور پر استعمال ہو رہا ہے آپ آپ نے تو پرارمبک سمویدھان میں یہی کہا تھا اور اکال تخت کو بھی یاد کیجئے کوئی دن نہیں تھا پچیس یون انیس سو پچھتر سے لے کر کے اور آخری دن تک جب اکال تخت سے بھی گرفتاریاں نہ ہوئی ہوں میں ان شہیدوں کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے سکھ بھائی ہیں اہم کے کرنا نہیں دی جو آجادی کی لڑائی کے دوسری آجادی کے سب سے بڑے نیتہ بنے ایسا نہیں ہے لیکن اگر کانگریس پارٹی کے ہمارے میتر سمویدھان کو ہاتھ میں دے کے چل رہے ہیں مجھ کو اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ لیبرٹی اور تھوٹ یہ بھی یاد رکھیں گے کیا گلتی تھی ہم لوگوں کی کیا کر دیا تھا ہم نے جو انیس سو پچھتر میں ہوا اس کی جتنے کڑے شبدوں میں نندہ کی جائے مضمت کی جائے وہ کم ہے اور کانگریس ابھی بھی اندرا گاندی کو اس کے لیے پوچھوں گا سوال لیکن جو آج کی تاریخ میں کہا جاتا ہے میں نے اس لیے ایلکی اڈوانی کا بھی ذکر کیا کہ اگوشت امرجنسی لگی ہوئی ہے جس طرح سے سنسلاؤں کا بیجا استعمال بھی ہوتا ہے اور امیت شاہ کہہ رہے ہیں دیکھئے میڈیا کا پترکاروں کا مو بند کر دیا گیا تھا یہ بات ایلکی اڈوانی بھی بولے کہ تھوڑا جھکنے کے لیے ہی کہا گیا پر شاشتانگ ہو گیا تھا میڈیا تاریخ میں اگر ہم پریس کی آزادی کی بات کریں پریس فریڈم انڈیکس جو ہے ایک سو اسی دیشوں میں ایک سو اکسٹوے نمبر پر ہیں ہم اور واجپہی کے کال میں اسیوے نمبر پر تھے دو ازار چار میں ایک سو بیس دو ازار پانچ میں ایک سو چھے دو ازار چھے میں ایک سو پانچ سو ایک سو پانچ اب ہم ایک سو اکسٹ نمبر پر آ گئے سرکار نہیں مانتی اسے پر پریس آزاد ہے کیا یہ بھی تو پوچھا جانا چاہیے سندیب جی رات کو سارے خواروں کی بجلی کٹی حالکہ اندرا جی نہیں چاہتی تھی لیکن جو آس پاس کے لوگ تھے ان کے کہنے سے یہ کام ہوا کہ رات کو بجلی کٹ دی گئی نمبر دو نیکس ڈے کلڈیپ نیر جیسے مہان پترکار جو آپ میں بھی ان کی آتما پرویش کی ہوئی جیختی ہے مجھے کبھی کبھی میں سیلوٹ کرتا ہوں آپ کو وہ پریس کلب سے کئی سو پترکاروں کے ساتھ جلوس لے کے چلے کلڈیپ نیر تک جیل میں رہے اگلے دن اخوار نہیں نکلے کوئی ہماری جمالت نہیں ہو سکتی تھی جو وہاں کا جبلپور ہائی کورٹ ایڈی ایم ہے اس میں کہا تھا کہ اگر آپ کو اگر آج کی تاریخ میں بھی کئی سالوں سے اب میڈیا کو مین سٹیم میڈیا کو بھی گوڈی میڈیا کی سنگیہ سے نوازہ جانے لگا ہے گوڈی کا مطلب کیا سرکار کیا جو نتمستق ہو چکا ہے میڈیا یہ ایک عام آدمی کے مانس میں دھارنا بن رہی ہے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں تو میڈیا کا حصہ ہوتے ہوئے آپ کیوں نہیں ہوئے گوڈی میڈیا کیوں نہیں ہوئے آپ کیوں نہیں بنے آپ کیوں نہیں بن پائے میں پورے میڈیا کی بات کر رہا ہوں آپ تو تنکے کھڑے ہوئے آپ بھی میڈیا کے ہیں آپ کی کتنی آ جا دیئے میں اس کو سلام کرتا ہوں میں چاہتا ہوں سب سندیب چودری کی طرح سے نربیقہ کے ساتھ باتیں کریں سرکار سے بھی سوال پوچھیں جو جھکے نہ چاہتے وہ جھکے آپ کے جیسے تینے ہوئے لوگوں کو ہمارا سلام ہے ٹھیک ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے